ہریانہ کے نوہو میوات کے ایک گاؤں سلمبا سے ایک حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک سگے بھائی نے بھائی کی ہتیا کر دی ہے دو جنوری کو گاؤں سلمبا کا ایک نابالک لڑکا گاؤں کے باہر کھیتوں میں مرتحالت میں پڑا ہوا ملا نابالک لڑکے کی لاش کو دیکھ کر گاؤں والوں کے ہوش اڑ گئے دو جنوری کے بعد سے ہی لگتار پولیس معاملے کی جانچ کر رہی تھی اور آر اوپی تک پہنچنا پولیس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا نابالک لڑکے کو گلا گھونٹ کر رستی سے گلا دبا کر ہتیا کی گئی تھی کئی لوگوں سے پولیس نے پوستاش بھی کی لیکن کوئی سراغ نہیں مل پایا اور لگتار یہ معاملہ چرچاؤں میں بنا ہوا تھا کیونکہ آر اوپی کا تقریباً آٹھ نو دن بیپ جانے کے بعد بھی کوئی پتا نہیں چل پایا تھا لیکن تقریباً آٹھ نو دنوں کے بعد پولیس نے اس معاملے کو سلجا دیا ہے اور پولیس مجرم تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکی ہے دراصل مجرم کوئی اور نہیں بلکہ مرتک نابالک لڑکے کا سگا بھائی ہے پولیس نے کافی پوستاش کے بعد لوگوں کو اور پولیس کو شک ہونے لگا کہ ہتھیارہ کوئی آس پاس ہی رہنے والا ہے پولیس نے مرتک لڑکے کے سگے بھائی شارک سے پوستاش کی شارک نے پولیس کے سامنے سب کچھ اگل دیا شارک کو گرفتار کر لیا گیا اور جیل بھیج دیا گیا ہے لیکن لوگوں نے جب اصل مجرم کی خبر سنی تو لوگ حیران رہ گئے کہ آخر ایک نابالک بھائی کا قاتل ایک سگا بھائی کیسے ہو سکتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آروپی شارک کی کچھ دنوں پہلے شادی ہوئی تھی شادی کے بعد سے ہی اس کی پتنی آنے کے لیے تیار نہیں تھی پتنی کو گھر لانے کے لیے شارک نے اپنے بھائی کی ہی جان لی رہی راجستان کے کاما چھہدر میں پچھلے کچھ دنوں سے پولیس کارروائی جاری ہے اور پولیس کی یہ کارروائی سائبر کرائیم میں ملوث لوگوں پر اور گو کشی کے معاملوں میں شامل لوگوں پر کی جاری ہے اور اب حال ہی میں ناکسم چودری نے اپنا مقصد بھی صاف کر دیا ہے لیکن اسی بیچ کچھ بے قصور لوگوں کو بھی نشانہ بننا پڑ رہا ہے اور کاما چھہدر سے لگتار یہ معاملے سامنے آتے جا رہے ہیں ابھی صرف کچھ ہی دنوں پہلے کاما سے ودایک ناکسم چودری نے کہا تھا کہ سائبر اپراد اور گو کشی کے معاملوں میں میری طرف سے کوئی سفارش نہیں کی جائے گی اور ان کاموں میں ملوث لوگوں پر پولیس اپنی طرف سے کڑی کارروائی کرے گی اس کے بعد سے ہی پولیس لگتار مجرموں کو تلاش کر رہی ہے لیکن اسی بیچ کچھ عمر دراز بے قصور لوگوں کو بھی پریشان ہونا پڑ رہا ہے لیکن ایک بار پھر ناکسم چودری نے اپنی طرف سے صاف کر دیا ہے کہ جب تک گاؤں کے لوگ سائبر کرائیم اور گو کشی کے معاملوں سے جڑے لوگوں کو پولیس تک نہیں پہنچائیں گے تب تک پولیس کی کارروائی جاری رہے گی تو ہماری گرام باؤسیوں سے یہ نویدن ہے کہ آپ جو اصل مجرم ہیں ان کو پیش کیجئے تاکہ اور عام جن کے ساتھ کسی طرح کی جاستی نہ ہو سکے آپ سبھی گرام باؤسیوں سے جتنے بھی ہماری آگے پورے جنتہ سے یہ اپیل ہے عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ فلانا آدمی ہمارے گاؤں میں گو کشی کرتا ہے ویلیکس کرتا ہے اس کو پیش کیجئے بھرتپور کے ادیوگ نگر میں کل تین بدماشوں نے پنجاب نیشنل بینک میں لوٹ پارٹ کو انجام دیا دو بدماش بینک کے اندر گسے اور ایک بدماش گیٹ پر کھڑا رہا بینک کے اندر گسنے والے بدماشوں میں سے ایک نے موہ پر مفلر باندھ رکھا تھا اور ایک نے ہیلمیٹ پہن رکھا تھا جانکاری کے مطابق پہلے یہ بینک میں تقریباً چھ سات منر تک بیٹھے رہے اور بینک میں کسی کام کا بہانہ بناتے رہے کچھ دیر بعد دونوں بدماش کیس کاؤنٹر پر پہنچ گئے کیس کاؤنٹر پر پہنچے تو کیشئر مہیلہ نے ان سے موہ سے مفلر اور ہیلمیٹ ہٹانے کو کہا کیشئر مہیلہ نے ان سے کہا کیا تم نے شراب پی ہوئی ہے دونوں بدماشوں نے اپنے موہ سے مفلر اور ہیلمیٹ ہٹانے سے منع کر دیا اس بحث بازی کے بیچ ہی کچھ ہی دیر میں ایک بدماش نے دیسی کٹا نکالا اور ہوا میں فائرنگ کر دی اس کے بعد پنجاب نیشنل بینک میں افرا تفریح مجھ گئی اور یہ دونوں بدماش کیس کاؤنٹر پر رکھے تیس ہزار پانچ سو روپے لے کر فرار ہو گئے بتایا گیا ہے کہ یہ پورا معاملہ اتنی جلدی سے انجام دیا گیا کہ بینک میں موجود کوئی اور انسان یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ یہاں کیا چل رہا ہے پلس مجرم تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے جہاں پلس نے ڈاغ سکورڈ کا بھی استعمال کیا ہے لیکن ابھی تک پلس مجرموں تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے پلول پلس نے کل تین بائیک چوروں کو گرفتار کیا ہے پلس نے بتایا ہے کہ ان تین یوکوں پر موٹر سائیکلوں کے پارٹس نکال کر بیچنے کے کئی معاملے درج ہیں اور کافی لمبے وقت سے یہ آروپی فرید آباد اور پلول کے علاقوں میں ان گھٹناوں کو انجام دے رہے تھے پلس کا مطابق یہ کل چار لوگ تھے جن میں سے تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ایک مکہ آروپی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے مڈگٹی تھانا کے پرباری نے بتایا ہے کہ انہیں خبر ملے تھی کہ گاؤں ریٹھٹ کا رہنے والا عزر الدین تین دوستوں جیتو سندیپ اور سنتوس کے ساتھ مل کر موٹر سائیکل چوری کے معاملوں کو انجام دے رہے ہیں پلس جب آروپیوں تک پہنچی تو پلس نے بتایا کہ وہ سرائے گاؤں میں چوری کی گاڑی کو کاٹتے ہوئے ملے پلس کا مطابق چاروں آروپی ایک ویگنار کار کو کاٹ رہے تھے تب ہی پلس ان تک پہنچی تو وہ پلس کو دیکھ کر بھاگنے لگے ان میں سے جیتو سندیپ اور سنتوس کو پلس نے پکڑ لیا ہے اور ایک عزر الدین نام کا یوک بھاگنے میں کامیاب رہا اور اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ میوات میں آج بھی ہندو اور مسلمانوں کے بھی سیکلرزم زندہ ہے ہریانہ کے مکھے منطری منوہر لال کھٹر نے شکروار یعنی کل جمعہ کے دن یوہ دیوس کے موقع پر کرو چیتر میں مشن ساٹھ ہزار کا اعلان کیا ہے یعنی مکھے منطری نے کہا ہے کہ حال ہی میں ساٹھ ہزار ہریانہ کے یوہوں کو نوکریوں دیں جائیں گی ان میں وہ پریوار ہوں گے جن پریواروں کی اینول انکم ایک لاکھ اسی ہزار روپے سے کم ہے ایسے پریواروں کے ساٹھ ہزار یوہوں کو ہریانہ سرکار نوکریوں کے موقع دے گی مکھے منطری نے کہا ہے کہ پندرہ دنوں کے اندر تیرہ ہزار سے زیادہ نوکریوں بینا انٹرویو کے ملیں گی اس کے علاوہ مکھے منطری نے آگے کہا ہے کہ گروپ ڈی اچ ٹی ای ٹی کا آج ریزلٹ آئے گا پردیش کے لگ بگ سوہ تین لاکھ لوگوں نے یہ ایگزام دیئے تھے جن میں سے دو لاکھ سے زیادہ ایگزام دینے والے یوہ پاس ہوئے ہیں منوحرلال کھٹر نے آگے جانکاری دیتے ہوئے کہا ہے کہ سات ہزار پانسو ون میتر پندرہ ہزار انوبندت کرمچاری دس ہزار ٹرینڈ ورکر فیکٹری میں پندرہ ہزار سیویل انجینئرنگ کے ٹھیکے دار اور سات ہزار پانسو اٹل سیوہ کیندر کے آپریٹر بھرتی کیے جائیں گے مکھے منطری نے کہا ہے کہ ایک لاکھ دس ہزار نوکریوں ہریانہ سرکار اب تک پردیش میں دے چکی ہے اور سات ہزار نوکریوں اور دی جائیں گی لیکن اس کے باوجود بھی ہریانہ میں بے روزگار یوہوں کی تعداد لگا تار بڑھتی جا رہی ہے اور ہریانہ دیش میں سب سے زیادہ بے روزگار والے راجیوں میں سے ایک ہے لیکن مکھے منطری نے جو کہا ہے اس کے بارے میں آپ اپنی رائے کمنٹ بوکس میں ضرور رکھیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور سیر کر دیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب